مہترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیئ وہو عنا کل شیئ وکیل اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ 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 ذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام ثم استواء علی العرش اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو چھے دن میں پیدا کر دیا پھر عرش پر جلبہ فرما ہوا مزید اللہ تعالیٰ سورة الحدید آیت چار میں فرماتے ہیں وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جلبہ فرما ہوا وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے آمال کو دیکھ رہا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ حود آیت ساتھ میں فرماتے ہیں اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے چھے دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے ابو رزیم اقیلی سے بیان کیا ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا آپ نے فرمایا آمام تھا یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا گویا یہ تھی مخلوق کی ابتداء امام احمد امام ترمزی امام ابو داود اور بہت سے دوسرے محدثین رحمہم اللہ نے سیدنا عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا پھر اللہ نے اس کو حکم دیا لکھ چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوہ محفوظ پر لکھا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے اس میں سب سے پہلی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے اور جمہور فقہا کی رائے بھی یہی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائی سے پچاس ہزار سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اس حدیث مبارک سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی اور پھر پانی پر عرش پیدا کیا گیا پھر قلم کی پیدائش ہوئی اس نے تقدیر تحریر کی پھر آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی اور جس حدیث میں آیا ہے کہ ابتدا میں قلم کو پیدا کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان کی مخلوقات میں سب سے پہلے اس کا نمبر ہے نہ کہ باقی تمام جہانوں کی مخلوقات میں پہلا نمبر ہے اور اس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے یمن سے آئے ہوئے ایک وفت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائی خلق کے بارے میں پوچھنے کے لئے آئے ہیں یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی آپ نے فرمایا اللہ تھا اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی اس کا عرش پانی پر تھا پھر اس نے لوہ محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی پھر قلم کی پیدائش ہوئی اس نے سب کچھ لکھ دیا علماء کرام کا بیان ہے قلم کے فوراً بعد لوہ محفوظ کو پیدا کیا گیا چنانچہ قلم نے لوہ محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان اور زمین کی پیدائش مارزِ وجود میں آتی گئی اشیاء کی پیدائش والی ترطیب میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے جمہور علماء اور فقہا کی پسندیدہ اور راجح ترطیب پیش کی ہے آسمان اور زمین کی مخلوقات کی ترطیب کیا ہے اس بارے میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن متی کو پیدا کیا اتوار کے دن زمین میں پہاڑ پیر کے دن درخ منگل کے دن تکالیف مسائف جراسین اور بیماریاں بدھ کے دن نور کو جمرات کے دن زمین میں چوپائیوں کو پھیلا دیا اور تمام مخلوقات نے جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مطلب یہ کہ ابتدائے آفرینش میں جن مخلوقات کی تخریق ہوئی ان میں سے آخری مخلوق انسان تھا اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اس سے بخوبی پتا چل گیا کہ ابتدائے مخلوقات کی ترتیب کیا تھی ان میں سے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکی تھے صاحبِ اقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے اللہ تعالیٰ صورت الشورہ آیت پانچ میں فرماتے ہیں قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رد کی تصویر اور تحمید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں خبردار اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحمت کرنے والا ہے مسلم شریف میں ہے سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی یعنی مٹی سے فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورة الحجر آیت ستائیس میں فرماتے ہیں اور اس سے پہلے جننات کو ہم نے لوو والی آگ سے پیدا کیا جننات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و احادیث موجود ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جننات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا گیا مارج آگ کے بھرکتے شولے کے کنارے کو کہتے ہیں گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شولوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا ہے پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا ہے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسی طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا اور اس سے پہلے جننات کو ہم نے لوو والی آگ سے پیدا کیا یہ ہے جننات کی اصل اور بنیاد ابلیس ملعون بھی جننات میں سے ہے اور اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے اور ابلیس جنوں میں سے تھا مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پلک چھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا ہے وہ جننات میں سے ہے کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اگر یہ فرشتہ ہوتا تو اس وقت کہتا اے اللہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا ہے اس لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح آیا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے جننات پیدا کیے گئے وہ ہماری اس زمین پر رہائش پذیر تھے آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے جب وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے ناحق خون بہانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر پھیجا ان سے جننات کی زبردست مارکہ آرائی ہوئی اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جننات کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندروں کی جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے زمین کے ہر برے آزم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکس ہیں یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تفلیق سے پہلے ہو چکا ہے احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس مالون کا ایک تخت ہے اور وہ تمام جننات کا سردار اور حکمران ہے اس کا شاہی تخت پانی پر ہے اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں یہاں تک ذکر تھا سیئے دن آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا موسیقی موسیقی